نمسکال دوستو میں ڈاکٹر منیج یوشی ناک کان گلہ رکھ وششگے آج آپ لوگ کے سامنے ایک بہت اہم وششگے کے بارے میں چرچہ کرنے جا رہا ہوں جیسا آپ لوگ کو ویدیت ہے کہ ہمارا دیش کورونا کی دوسری لیل سے جھوڑ رہا ہے اس کی چنونتیوں کا سامنا کر رہا ہے اسی دشاں میں ایک چنونتی اور ہے جو لوگوں کو پریشان کر رہی ہے جس کا نام ہے میکر مائکوسیس اور شوشل میڈیا اور وارڈ سپ اور فیس بک پہ اس بیماری کے بارے میں کافی سارے گھم اور متھیا انفرمیشن کھلائی جا رہی ہے تو اس ویڈیو کے مادیم سے میں لوگوں کو میکر مائکوسیس کے بارے میں جاگرپ کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے بارے میں جتنی بھی جو گلت انفرمیشن ہیں گلت سوچنا ہے مرتھے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو جو میکر مائکوسیس ایسا نہیں ہے کہ یہ بیماری آج ہی آئی ہے یہ بیماری پہلے سے موجود تھی اور جن لوگوں کا ایمون سسٹم جن کی روک پرتیودک شنطہ کمجور ہے ان کے اندر ہی بیماری پہلے سے موجود تھی کیول کوڑ میں یہ بیماری کا جو انسیڈنس ہے اس کا جو نمبر ہے وہ بڑھ گیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس بیماری کے بارے کے بیسکس کے بارے میں جانیں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے میکر مائکوسیس تو میکر مائکوسیس ایک طرح کا فنگل انفیکشن ہے اور اسے گلت طریقے سے بلیک فنگس بولا گیا ہے یہ بلیک فنگس کتے ہی نہیں ہیں بلکہ یہ فنگس ہمارے جب شریر کو پرباویت کرتا ہے تو یہ شریر کا جو انگ ہے وہ کالے پڑ جاتے ہیں تو اس طرح سے اس کا جو گلت نام ہے وہ بلیک فنگس رکھا گیا ہے تو یہ سب سے پہلے ہم یہ چرچہ کریں گے کہ پورونا میں کیا یہ ہر گھٹی کو یہ بلیک فنگس ہو رہا ہے جی نہیں کیول کچھ ہی پرسنٹیز آف لوگ بہت ہی کم لوگ ہے جن کے اندر یہ بیماری پھیل رہی ہے تو اس میں جو لوگ جو چنتیت ہو رہے ہیں کہ ہر ایک مریج جو کورونا کے سامنے لکشنوں سے بھی پرباویت ہے آج کی تاریخ میں اس کو میکر مائکوسیس سے بہت ہی زیادہ چنتیت ہے جس کو اس کو چنتیت ہونے کی قطعی عوشتہ نہیں ہے سو سب سے پہلے ہم یہ تو یہ جو پہلا پشنی یہ اٹھتا ہے کہ ایسے کام سے جو گروپ ہے ایسے کام سے مریج ہے کورونا کے جن میں کی یہ میکر ڈبلپ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو اس میں بیماری آتی ہے وہ ڈائیبیٹیز سو ڈائیبیٹیز کے مریج جن کا کی شگر بہت زیادہ انکنٹرول ہے اور جنہوں نے کورونا کے ٹھیکمنٹ کے دوران جن کا شگر بہت ہی انکنٹرول ہوا ایسے مریج میکر کے انفیکشن میں کا ان کو بہت زیادہ رسک رہتا ہے دوسرا جو رسک فیکٹر ہے وہ ہے جن لوگوں نے بینہ ڈاکٹر کی پرسکپشن کے بینہ شگر منیٹرنگ کے سٹیرویڈ لیے ہیں انیسیسری سٹیرویڈ لیے ہیں ایسے مریجوں کے اندر ایسا پائے گیا آگے جا کے میکر ڈبلپ ہونے کے زیادہ چانسز رہتے ہیں اس کے علاوہ مریج جن میں کی پہلے سے ہی کوئی روپرتیدک شمتہ جن کی کم ہے جیسے کی کوئی مریج کی انسر سے پڑک ہے یا کوئی مریج جس کو کوئی اچائیوی پروبلم ہے جس کو کوئی آرگن ٹرانسپرانٹ ہوا ہے جس کے شریر میں جو نوٹرفیل کاؤنٹ ہوتا ہے وہ کم ہے لیمفو سائٹ جس کو سفید خون دولتے ہیں وہ کم ہے ایسے مریجوں میں میکر ڈبلپ ہونے کے زیادہ چانسز رہتے ہیں اور جن مریجوں کو کوویڈ ٹریٹمنٹ کے دوران وینٹی لیٹر پہ لائے گیا ہے اور جن کو سپلیمنٹری اوکسیجن تھرپی دی گئی ہے ایسے مریج بھی آگے جا کے جو اس رسک پر رہتے ہیں میکر کے ڈبلپ ہونے کا ان کو رسک رہتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ اس میں مریج کو کیا کیا لکشن آتے ہیں اور کن لکشنوں کے آدھار پر مریج کو ڈاکٹر کو ترنت دکھانا چاہیے تو یہ جو میکر ہے سب سے پہلے ہمارے ناک سے پرویش کرتا ہے اور ہمارے سائنس کو یہ پرباوید کرتا ہے تو جو پہلا لکشن اس میں مریج کو ہوتا ہے وہ ہے اس میں مریج میں کرشٹنگ ہونا سوکھی گندگی ہونا اور جب یہ بیماری اور زیادہ فیلتی ہے تو اس میں مریج کو دوسرے لکشن پرکٹ ہوتے ہیں جیسے کہ ناک بند ہونا ناک سے پانی آنا ایک طرح سے چہرہ پورا درد ہونا پھر داتوں کو لوز ہونا اور جب یہ بیماری فیلتی ہے تو یہ ہمارے سائنس سے ہوتے گی آنکھ میں جاتی ہے آنکھ کے اندر آنکھوں کی دکت ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ آنکھ کی پلکوں کا کم جھپکنا یا پھر آنکھ کا جو آئی بول ہوتے ہیں بہت سے وہ باہر آ جاتی ہے بہت سے لوگوں کو اس میں بلڈنگ ہوتا ہے دکھنے میں سویدہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ فیلتی ہے تو اس میں کبھی کبھی آنکھوں کی روشنیں بھی چلی جاتی ہے پھر بھی اگر مریج اس کا علاج نہیں کرے تو یہ بیماری برین میں جاتی ہے اور برین میں پھر یہ مریج کے موت کا قارن بنتی ہے تو جب بھی آپ کو یہ سارے لکشن ہوں اگر آپ کا بائی بیٹیک ہے آپ نے سکیرویڈ لیا ہے اور آپ کو کسی بھی طرح کی اس طرح کے لکشن ہو تو آپ کو ترنت نزدی کی ناکھ کھان گلا رگوششگی کو دکھانا چاہیے تب اگلا پرشن اٹھتا ہے کہ اس میں ہمیں کیا کیا جانچ کرانی چاہیے تو کوویڈ میں جو سب سے پہلی جانچ ہے جو ناکھ کھان گلا رگوششگی وہ آپ کی کرتا ہے وہ ناکھ کی گربین سے جانچ جس کو ہم نیزل اینڈوسکوپی کہتے ہیں نیزل اینڈوسکوپی میں بہت سارے لکشن ہیں جو ہمیں بہت ہی ارلی سٹیج میں بیماری کے بارے میں پتا چلتے ہیں جیسے کی ناکھ میں کالی کلر کی گندگی ہونا کرشٹن بولتے ہیں اس کو اور جو ناکھ کے جو بون ہوتی ہے جس کو ترنیٹس بولتے ہیں وہ کالے پڑ جاتے ہیں ناکھ کی ہڈڈی ہے وہ کالی پڑ جاتی ہے جو کی اس بیماری کا پرثم لکشن ہے جو باہر سے دکھائی نہیں دیتا ہے نیزل اینڈوسکوپی میں ہم اسی سامے پہ مریج کا جو ہے فنگس کی جانچ کر سکتے ہیں اور جو ایڈیا ہمیں ڈاؤٹ فل لگ رہا ہے وہاں سے ہم بائی اپسی لے کے اس کو جانچ کے لئے بے سکتے ہیں پھر دوسرا پرشن اٹھتا ہے کہ اس میں ہمیں انویسٹیگیشن کیا کرنے چاہیے تو اگر ڈاکٹر کو لگتا ہے اینڈوسکوپی اور اس کی لکشن میں اگر مریج کو مریج کے لکشن ہے تو اس میں سب سے جو جانچ ہوتی ہے اس میں ایماری کرانی چاہیے مریج کو ایماری کانٹراسٹ انہامز ایماری بولتے ہیں اس کو کانٹراسٹ انہامز ایماری میں جو ہمیں دو چیزیں پتا چلتی ہیں پہلا چیز ہے کہ جو بھی ٹیشو مریج کی وجہ سے پورے طرح سے مر چکا ہے جس کو ہم بولتے ہیں دی وائٹیلائز ٹیشو اور نیکروز ٹیشو وہ چیز ہمیں ایماری سے پتا چلتی ہے ایماری سے ہمیں بیماری کا ایکسٹینٹ پتا چلتا ہے کہ یہ کہاں تک فیلی ہوئی ہے سائنس تک فیلی ہے یا یہ ہمارے آنکھوں میں جا رہی ہے یا آنکھ سے ہوتی ہوئی برین میں جا رہی ہے دوسرا اگر مریج کو آگے سرجری کے جرت ہوتی ہے تو ایماری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مریج کو کتنا سرجری کے اوشکتا ہے تو ایک سرجری کا جو ایکسٹینٹ ہے وہ ہمیں ایماری سے پتا چلتا ہے اب اگلا پرشنہ آتا ہے کہ اگر میوکر لوگوں میں ڈبلپ ہو رہا ہے تو ہمیں کووڈ کے دوران کیا کیا سازانیاں بڑھتنی چاہیے کہ جیسے ہمیں میوکر ڈبلپ ہونے کا میوکر کے پنپنے کا خطرہ کم ہو تو سب سے پہلے اس میں آتا ہے کہ آپ کو کووڈ کے دوران آپ کو پوری طرح سے اپنی شگر ہے اس کو منٹرنگ کرنی چاہیے آپ کا جو بلڈ میں شگر کا لیول ہے وہ صحیح ہونا چاہیے اس کو ایک دو منٹر کرنا چاہیے سٹیروڈز جو آپ لیتے ہیں سیلف میڈکیشن نہیں لے آپ ڈاکٹر کی سلاح پہ لیجیے سٹیروڈ لیتے سمیں آپ پوری طرح سے جو شگر ہے اس کا دھیان رکھیں گی شگر کنٹرول ہے آپ کی تیسرا ہے کسی بھی طرح کی آپ کے شریر میں لوگ پر ایمینٹی کم کرنے والی پری ایگزسٹن ڈیزز ہے تو آپ پہلے سے ساوزان ہو جائیے آپ کوویڈ سے ریکور ہونے کے بعد میں چونکہ یہ بیماری نہ کیول کوویڈ کے لیلنس کے دوران یہ پنپ سکتی ہے بلکہ کوویڈ سے ریکور ہونے کے چار سے چھ سب تک یہ بیماری لوگوں میں ڈبلپ ہو سکتی ہے تو کوویڈ سے ریکور ہونے کے بعد میں بھی آپ کو پیریوڈکلی اس سمیہ سمیہ پہ آپ کو ناک کان گلہ اور رگو فیشکی کے پاس جا کے اس کی جانچ کرانی چاہیے اس کے علاوہ یہ بیماری اس بیماری میں مریچ کا جو خود کی ہائیجین ہوتی ہے اس کی جو ساف صفیہ بہت ہی جلدی ہے تو پرسنل ہائیجین کا اس میں بہت جیان رکھئے جیسے کی جو آپ ماسک پہنتے ہیں کپڑے کا ماسک اس کو بار بار آپ دھوئیے آپ کا اگر ہونا چاہے یہ ساری چیزیں ایک طرح سے پرسنل جو ہائیجینہ اس میں آتی ہے اب پرشن ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو میوکر کو جانچ کر لیا ہے اس کا ڈائیگنوزیز کر لیا ہے تو اس کا علاج کیا ہے تو اس کا کیوال اور جو پوری طرح سے جو علاج ہے وہ میڈیکل تھرپی ہے جس میں انفرٹائزن انجیکشن لگائے جاتے ہیں سرجری کا رول کیوال اور کیوال جو میڈیکل تھرپی کو اسسٹ کرنے میں ہوتا ہے جتنا بھی ڈیڈ ٹیشو جو ڈیوائٹیلائز ٹیشو ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں ایک میوکر کو پنپنے کا ایک مادھیم دیتا ہے تو ہم سرجری کے مادھیم سے جتنا بھی خراب ٹیشو مراوہ ٹیشو ہوتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے اور یہ سرجری دوربین سے بھی کی جا سکتی ہے جس کو بولتا ہے انڈوسکوپک ڈیپ رائیڈمنٹ اور یا پھر اس میں جو میجر سرجری جیسے میکزل اکٹومی وہ بھی کیا جاتا ہے تو ان سب چیزوں کے دوارہ اس بیماری کا علاج پوری طرح سمبھو ہے تو ہمیں میوکر کے بارے میں بلکل بھی گھبرانی کی جراتنی ہے اس میں پینک کرنی کی بلکل جراتنی ہے اگر ہم ان سب چیزوں کا دھیان رکھے ہسکٹل میں ہم نے پہلے ہی دو مریج ہے جن کو ہم نے بہت ہی ارلی سٹیج میں ہم نے پکپ کیا تھا جب ان کے باہر سے کسی بھی طرح کوئی لیکشن نہیں ہے اور وہ مریج ابھی صحیح سمیے پہ میڈیکل ترپی لے کے ایک دم سے سوست ہے میں آشا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اور میں جتنے بھی میوکر میں جو لوگوں کے جو ڈاؤٹس تھے جو مدھیا تھی ان کے بارے میں میں جواب دے پایا اور میں یہی آر آشا کروں گا کہ آپ لوگ پھر طرح سے سوست رہیں اور اس بیماری سے بلکل نہیں گبرائیں دنیا بات